بسم اللہ اسلام علیکم میرے نام موسن نواز ہے پاکستان دنیا بھر میں اپنی ایک شناخ رکھتا ہے کیا شناخ کہ یہاں کے لوگ بہت جذباتی ہیں جذباتی کیسے ہیں متحد لوگ ہیں اپنے اوپر جب بھی مشکل وقت آتا ہے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ایسی کئی جنگیں ہیں جن کی مثال آپ کے سامنے ہے پاکستان کی ہسٹری میں جو ہم نے ایسے زبدست جذبے کے ساتھ دشمن کو شکست دی کہ دنیا بھر میں پاکستان کا نام سربلند ہوا پاکستانی لوگ اس لحاظ سے بھی جذباتی قوم ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے کوئی خاص ایسا ایجنڈا ہو جس پر ہمیں اکٹھے ہونا ہو کوئی مقصد ایسا ہو جسے ہم نے اچیف کرنا ہو تو تب بھی ہم آپس میں بہت متحد نظر آتے رہے ہیں یہ پاکستان کی ہسٹری ہے آپ کرکٹ کے میدان میں دیکھئے کہ یا کھیلوں کے میدان میں پاکستان کے اوپر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم سب واپس میں اس مشکل کو محسوس کرتے ہیں خوشی ہوتی ہے تو سب کی خوشی سانجی جب پاکستان کی آپس میں پاکستانیوں کی جو ایک یکجہتی ہے اور ہماہنگی ہے یہ اب تک کی پاکستان کی تاریخ کا سب سے قیمتی اساسہ ہے اور اصل میں یہ چلی وہاں سے جہاں سے تحریک چلی تحریک پاکستان اور چونکہ اس وقت سے پاکستان کے بن جانے کے بعد یہ چیز نسل در نسل آگے لوگوں تک پہنچی تو تمام مسائل پاکستان کے اور تمام جتنے بھی اس کی پریشانیاں ہیں وہ ایک طرف لیکن جو جینز کے اندر اور اس پاکستانی قوم کے اندر متحد ہونے کا آپس میں جو شوق جذبہ دوسری کی مشکل درد پریشانی کو سمجھنے اور انڈرسٹینڈ کرنے کا جو ایک ان کے اندر خیال اور احساس ہے یہ بڑا زبدست رہا ہے ریسنٹ کچھ عرصہ سے مختلف نکتہ نظر پر ہم لوگ کافی بپرے ہوئے اور کافی بے قابو سے نظر آتے ہیں یہ جو سیاسی منظر نامہ ہے جس کے اوپر ظاہر ہے ہم سب کو پاکستان کیونکہ عزیز ہے اور ہم سب اپنے اپنے نکتہ نظر کے مطابق اس پاکستان کی ترقی میں حصہ لنا چاہتے ہیں لیکن کوئی بھی نکتہ نظر رکھنا ہر پاکستانی کا یا دنیا کے ہر فرد کا اپنا ایک اس کا ایک استحقاق ہے یہ ہیمن رائٹس کے اندر بھی ہے کہ کوئی شخص اپنا نکتہ نظر رکھ سکتا ہے لیکن کوئی دوسرا شخص اس نکتہ نظر کے رکھنے پر اس کی بیزتی کرے اس کو بدوائیں دے اس کو برے برے القاب دے یا اس کے بارے میں نیگٹیو ریمارکس دے اس کے ساتھ سرکیسٹک ہو جائے تنزو تان کرے مذاق کا نشانہ بنائے یہ بہت پستہ سوچ کی نشانی ہوا کرتا ہے ریسنٹلی مجھے اتفاق ہوا مختلف پوسٹس دیکھنے کا میں خود تو چونکہ سیاسی حوالے سے کوئی ایسی ویڈیوز یا اس طرح کی چیزیں چیزوں میں حصہ باتچیت میں نہیں لیتا میرے دوست جانتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی میں بیٹھتا ہوں ملتا ہوں تو میرا موضوع سیاسی موضوع نہیں ہوتا ہر چند کے میں اپنا ایک نکتہ نظر رکھتا ہوں اور وہ میں ضرورت جہاں ہوتی ہے میں وہاں اپنے اس حق کو استعمال کرتا ہوں اپنے رائے کو استعمال کرتا ہوں لیکن عمومی طور پہ اپنے آپ کو کسی ایسے سیاسی موضوع میں شمار کر کے شامل کر کے میں بہت زیادہ کوئی ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتا لیکن اس ریسنٹ مسئلے میں مجھے آپ سے جو خاص بات کہنی ہے کہ آپ کا تعلق کسی جماعت سے ہے کسی پارٹی سے ہے وہ پی ٹی آئی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کا کوئی سبھی گروپ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ جماعت اسلامی ہے وہ کوئی کسی طرح کی جماعت ہے یہ سارے لوگ ہی اپنے اپنے منشور اور ایجنڈے کے مطابق کافی بڑا نمبر آف آرڈینس رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے فالورز ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی نیک نیت ہی ہیں اپنے نکتہ نظر کے مطابق یعنی وہ جو چاہتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کا اپنا ایک ایجنڈہ رکھتے ہیں میں ان فالورز کی بات کر رہوں جو کسی بھی جماعت تنظیم ادارے کے ساتھ جڑے میں ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت جو ایک عروج نظر آ رہا ہے ہم سب کو وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم آپس میں اگر ٹیبل پر بھی بیٹھتے ہیں تو ہم میں آپس میں نائتفاقی کے موضوعات نکل آتے ہیں ہم ایک ٹیبل پر پانچ لوگ جب بیٹھتے ہیں تو اس میں سے بھی دو تین آپس میں پہلے اختلاف اور پھر بازو کا تو کھانا اٹھا کے دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں اگر آپ فیس بک کی یا سوشل میڈیا کے ادھر فارمز کی پوسٹس کو اٹھا کر دیکھیں بہت ہی دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان جو کہ پہلے ہی بشمار مسائل میں گھرا ہوا ہے ہم سب کو متحد ہونے کی اکٹھے ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ٹیمپرمنٹ پر کام کرنے کی ضرورت ہے ہماری ایموشنل منیجمنٹ اچھی نہیں ہے ہمارے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں یہاں کتنی جلدی کوئی کسی کا مرڈر کر دیتا ہے کتنی جلدی اپنے گھر والوں پر کوئی فائر کھول دیتا ہے سوئیسائیڈ کے کتنے واقعات ہوتے ہیں بے سبری اور یعنی قوت برداشت کے کتنے چیلنج ہیں جو یہاں درپیش ہیں ہم سب کو ایسے میں اس گرما گرم محول میں اور زیادہ گرما گرمی دکھانا یعنی فیس بک کے اوپر جو کمنٹس کبھی آپ پڑھیں آپ پڑھتے ہی ہوں گے تو کیسے 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 الفاظ گالیاں ایسی بیڈ لینگویج جو زیب نہیں دیتی پڑھے لکھے آدمی کو بالکل زیب نہیں دیتی تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ براہ کرم براہ میربانی اپنے آپ کو کم از کم کے درجے پر اس طرح سے تو آپ پریزنٹ کریں کہ آپ کی جو لینگویج ہے اگر آپ کے باقی فیملی میمبرز یا بچے پڑھیں تو آپ کے بارے میں ایک اچھا ٹیمپریمنٹ والا اچھا انسان ہونے کا امیج رکھیں کیونکہ آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں ضرور کیجئے اختلاف میں تو برکت ہوتی ہے اختلاف پھر آئے دشمنی نہیں ہوتا اس سے کچھ نئی سوچ ہی جنم دیتی ہے کیونکہ مذاکرات ہوتے ہیں دنیا بھر میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے ایسے آپ کو کوئی ذاتی دشمنی ہے کسی دوسرے کے ساتھ یہ تو اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اگر ہم پاکستانی ہونے کا سب سے پہلا اپنے اوپر اگر کوئی فریضہ سمجھیں تو وہ فریضہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو متحد ہوں اس وطر پاکستان کے لیے ساری جماعتیں بعد میں ہیں سارے نکتہ ہے نظر بعد میں ہیں سارے لوگ پاکستان ہی کو بہتر بنانے کی بات کر رہے ہیں ان کا اپنا اپنا خیال ہے اپنا اپنا کام ہے یہ ڈیبیٹ نہیں ہے کہ کسی نے کیا کیا اور کون کیا کرے گا یہ تو ایک علیدہ چیز رہی لیکن دیکھنے کی اور غور کرنے کی اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان اور اس پاکستان کے لیے اگر آپ محبت رکھتے ہیں تو پھر آپ قوم ہونے کا ثبوت دیجئے آپ آپس میں متحد ہو جائیے اختلاف کرتے رہیے لیکن لینگویج خراب مت کیجئے ایسے جیسچرز مت اپنا ہی ہے کہ جس سے کسی دوسرے کی عزت نفس مجلوع ہو جائے جس سے انسانی حقوق جو ہیں وہ پامال ہوں یہ تو زیب نہیں دیتا میں آپ سے یہ بات کہتا ہے میری کوئی کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں تو میں آپ سے یہ توقع کر رہا ہوں کہ میری بات کو کوئی بہت زیادہ سارے لوگ اہمیت دیں گے میں جانتا ہوں کہ آپ سب مجھ سے زیادہ قابل لائق فائق اور بہترین انسان ہے آپ مجھ سے زیادہ پڑے ہوئے زیادہ اچھی زندگی گزارنے والے زیادہ اچھا ایکسپیرینس رکھنے والے زیادہ اچھا مشاہدہ رکھنے والے دنیا کو زیادہ اچھے سے دیکھنے والے اور دور دور تک سفر کرنے والے لوگ ہیں آپ آپ بہت باشور لوگ ہیں لیکن میری آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ آپ کے ارد گرد وہ لوگ جو کہ ایسا کچھ کہتے ہیں جو مناسب نہیں ہے تو ان کو بڑے ہی مناسب طریقے سے یہ پیغام ہمیں ضرور دیتے رہنا چاہیے انہیں یاد دلاتے رہنا چاہیے اس میں مختلف فارمز ہمیں استعمال کر سکتے ہیں فیس بوک باقی جتنے بھی فارمز ہیں کہ آپ سب لوگ اپنی لینگویج کا خیال رکھیں اور اپنے بیہیوئرز کا خیال رکھیں اور ایسی فضاء مت بنائیں جس کے نتیجہ میں ہم سب لوگ سکیں اکٹھے بیٹھ ہی نہ سکیں ایک جگہ کسی بھی فارم پر ہم تھوڑی دیر کے لیے اکٹھے ہو تو کچھ ہی دیر بعد اختلافی گفتگو شروع ہو جائے ایسا ماحول خاص کسی سنیریو میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خاص ایسی وجہ ہوتی ہے کوئی خاص ماحول ہوتا ہے کبھی سالوں میں کوئی ایک آتا تو ایسی کوئی جیسے الیکشن کی کمپین کوئی چلا رہا ہوتا ہے تو اس موقع پر تو چلیں تھوڑا بہت کوئی لوگ اس طرح کی ماحول میں نظر آتے ہیں لیکن ایسا مسلسل ماحول یہ تو تھوڑا تکلیف دے بات ہے میں توقع کرتا ہوں کہ میں اپنی وہ بات آپ سے فیلنگز جو میں پہنچانا چاہ رہا تھا وہ میں پہنچا پایا ہوں اور اگین یہ چیز کہ ہمیں دعا بھی کرنی ہے اس پاکستان کے لیے اپنے پاکستانیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں متحد رکھے ایک دوسرے کا احساس کرنے والا رکھے ایک دوسرے کی عزتوں کا محافظ رکھے اور ایک دوسرے کے لیے ویل وشر رکھے کیونکہ اگر یہ پاکستان ہے تب ہی ہمارا یہ سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ایک بہترین ایمان والا انسان بنا دے اور ہمیں اچھی زندگی اور اس کائنات کے لیے اچھا کنٹریبیوٹر بنا دے اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو